دوستو آپ تمام لوگوں نے ویجائے تھالاپتی کا نام تو ضرور سنا ہوگا ویجائے تھالاپتی ساؤتھ کے ایک بہت بڑے سپرسٹار کہے جاتے ہیں اور اپنی فلمی انداز میں خاص کر کے جب وہ ایکٹنگ کرتے ہیں تو لوگوں کا دل موہ لیتے ہیں لیکن نہ صرف وہ ایک بہترین ایکٹر ہیں بلکہ وقتقت روپ میں وہ ایک بہترین انسان بھی ہے آپ تمام لوگ جانتے ہیں کہ رمضان کے پہلے دن یعنی کہ رمضان کے چاند کی رات دیکھا گیا ہے کہ کس طرح سے دیش بھر میں سی اے قانون کو لاغو کر دیا گیا یعنی کہ سیٹیجنشپ ایمنڈمنٹ ایکٹ اس قانون کو چناؤ سے پہلے لاغو کرنے کے پیچھے یقیناً پردھان منتری نرندر مودی جی اور ان کے ساتھیوں کی کوئی نہ کوئی چال ضرور ہے آپ تمام لوگ جانتے ہیں کہ جیسے ہی چناؤ نزدیک ہے اس سے پہلے اس قانون کو نٹیفائی کر دیا گیا کہ سن دو ہزار چودہ اکتیس دسمبر سے پہلے جو بھی نون مسلم پاکستان بنگلہ دیش اور افغانستان سے بھارت پہنچے ہیں ان تمام لوگوں کو ناغرکتہ بھارت میں دی جائے گی جو لوگ پرطاریت ہو کر کے بھارت پہنچے ہیں یعنی کہ اس پورے پرکرن کو اگر آپ دیکھیں گے سی اے کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو اس میں آپ کو ایک بات صاف سمجھ میں آئے گی کہ پرطاریت مسلمان اگر پہنچتا ہے تو انہیں ناغرکتہ نہیں دی جائے گی یعنی کہ اس قانون کو دھرم کے آدھار پر بنائے گیا ریلیجن کے آدھار پر بنائے گیا اور اسی وجہ سے اس کا ویرود ہو رہا ہے رہی بات مسلمانوں کے اس قانون کے ویرود کرنے کی تو یہ قانون صرف سی اے ایک مسئلہ نہیں ہے بلکہ سی اے کے بعد انرسی اور انپی آر جو قانون ہیں اگر اسے آپ سی اے کے ساتھ جوڑتے ہیں تو یہ مسلمانوں کے لیے کافی گھا تک ثابت ہونے والا ہے جس کو لے کر کے آپ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اگر انرسی ہوتا ہے اور انرسی ہونے کے بعد کئی سارے مسلمان اپنا کاغذ اپنا دستاویج نہیں دکھا پاتے ہیں تو ان کی ناکرکتہ ختم کر دی جائے گی لیکن یہ مسئلہ صرف مسلمانوں کے ساتھ تو نہیں ہوگا بلکہ یہ ہندوستان کے تمام عوام کے ساتھ ہوگا اور بھی ہندو سکھ، عیسائی، بوت، جین، پارسی تمام لوگ ایسے ہوں گے جن کے پاس کاغذات نہیں ہوں گے لیکن جب وہ تمام لوگ کاغذات نہیں دکھا پائیں گے تو وہ ہندوستان میں رہ سکیں گے کیونکہ اس دیش میں سی اے قانون کو لاغو کیا گیا جس کیا جو کہتا ہے جو کہتا ہے کہ 31 دسمبر 2014 سے پہلے جو بھی بھارت میں پیڑ پڑیوار ہے اسے بھارت ناگرکتہ دے گی ایسے میں اگر مان کے چلتے ہیں کہ اس دیش میں ایک کروڑ لوگ ثابت ہو جاتے ہیں کہ ان کے پاس ناگرکتہ نہیں ہے اور ان میں 80 لاکھ لوگ ایسے ہوتے ہیں یہ آکڑا میں ایک بہت منیمائز آکڑا بتا رہا ہوں 80 لاکھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو نون مسلمس ہوتے ہیں جن میں ہندو سکھ بہت عیسائی پارسی جین جیسے دھرم شامل ہوتے ہیں تو وہ اس دیش نکالے نہیں جائیں گے بلکہ وہ یہ کہہ کر کے کہیں گے کہ بھئیہ ہم کہیں اور جائیں گے تو ہمیں تو پرطاریت کیا جائے گا سی اے کے تہت آپ ہمیں اس دیش میں شامل کر لیجئے لیکن سی اے کے تہت انہیں تو شامل کر لیا جائے گا مسلمانوں کو تو نہیں کیا جا سکتا کیونکہ اس قانون کا آدھار ہی یہی ہے کہ مسلمانوں کو ہم ناگرکتہ نہیں دے سکتے تو پھر مسلمان کہا جائیں اسی وجہ سے اس قانون کا ویروت ہوتا ہے اور ویروت ہوتا رہے گا خیر رہی بات ویجائے تھالاپتی کی بات کی تو ویجائے تھالاپتی کے بارے میں ہم نے آپ کو شروع میں بتایا کہ وہ ساؤتھ کے ایک بڑے ایکٹر ہے تمیلاڈو سے تعلق رکھتے ہیں انہوں نے سیدھے سیدھے سی اے ایکٹ کو لاغو نہ کرنے کی مانگ کر دی ہے جی ہاں آپ کو بتا دے ویجائے تھالاپتی نے پردھان منتری نڈندر موڈی امید شاہ کے اس قانون کو ایک طرح سے ریجیکٹ کر دیا ہے اور ان کا کہنا ہے کہ یہ قانون کسی بھی حال میں لاغو نہیں کیا جانا چاہیے آپ کو بتا دے کہ تھالاپتی ویجائے جو ہے وہ تمیلاگا ویتری کاجاگم ایک پارٹی ہے ان کی ایک پارٹی بنائی گئی ہے ان کے بھی چیف ہیں جو سیدھے سیدھے کہتے ہیں کہ سی اے ایکٹ لاغو نہیں کیا جانا چاہیے آخر کیوں ایسا کہتے ہیں یا آپ تمام لوگ جانتے ہیں ان کے دوارہ جو سٹیٹمنٹ دیا گیا وہ ہم آپ کو بتا دے آپ اگر ٹویٹر کا استعمال کرتے ہیں تو آپ ہمیں ٹویٹر پر ہندوستانی میڈیا سرچ کر کے فولو کر سکتے ہیں ویجائے تھالاپتی نے کہا ہے یعنی کہ تھالاپتی ویجائے کا کہنا ہے کہ it is not acceptable to implement any law like the Indian Citizenship Amendment Act 2019 CA in an environment where all citizens of the country live with social harmony یہ تھالاپتی کا کہنا ہے یعنی کہ ان کا صاف صاف یہ بات کہنا ہے کہ اس دیش میں اس قانون کو لاغو نہیں کیا جانا چاہیے کیونکہ بھارت ایک ایسا ملک ہے جہاں پہ سبھی citizens all citizens of the country live with social harmony تو ایسے میں اس قانون کو لاغو کرنا اس قانون کو نافذ کرنا یقیناً ایک گھا تک فیصلہ ہے اور اس فیصلے کے خلاف یہ جناب ہے سوچنا جہاں تک ملی ہے وہ یہ بھی ہے کہ تمیلناڈو کی سرکار نے صاف صاف اس بات سے انکار کر دیا ہے کہ وہاں پر CAA کو لاغو کیا جائے گا آگے دیکھتے ہیں کہ اس پورے معاملے پر کیا کچھ خبر سامنے آتی ہے ہم آپ کو تمام اپریٹس دیتے رہیں گے ویجائے تھالاپتی یعنی کہ تھالاپتی ویجائے کے بارے میں آپ کا کیا کچھ خیال ہیں اپنی رائے کومنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے